ویویک بندرہ کی اب مشکلیں اور زیادہ بڑھنے والی ہیں کیونکہ اب تک صرف ان پر بجنس کو لے کر اسکیم اور فراڈ کا جو معاملہ چل رہا تھا سندیپ مہشوری کی طرف سے لگاتار اس پورے میٹر کو اٹھائے جا رہا ہے لیکن اب ایک اور کانٹروورسی پیدا ہو گئی ہے دراصل ویویک بندرہ پر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے ان پر آروپ لگا ہے کہ انہوں نے اپنی پتنی کو بری طرح پیٹا جس سے ان کے کان کا جو پردہ ہے وہ فٹ گیا ہے ان کا موبائل بھی توڑا ہے ان کی پتنی اس وقت ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے تو جلد ہی ویویک بندرہ کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اس طرح کی آشن کا جتائی جا رہی ہے گمبیر دھاراؤں میں ان پر مقدمہ درج ہوا ہے تو ویویک بندرہ اب ایک کے بعد ایک مشکلات میں فستے جا رہے ہیں کیونکہ اب تک جو معاملہ تھا بیجنس کا وہ ایک پروفیشنل تھا جس پر وہ کم بیک کر سکتے تھے لیکن جو پتنی کا معاملہ ہے ان کا ایک پرسنل میٹر ہے فیملی سے جڑا ہوا ہے تو اس سے ان کی جو ایمیج ہے ان کی جو چھوی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوگی اور سوشل میڈیا پر لگاتا ہے ان کے تعلق سے کئی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں ایک ان کی ویڈیو کلپ بھی وائرل ہو رہی ہے کہ یہ جاتیوں پر بات کر رہے ہیں جس کے بعد ان کو جاتی وادی مان سکتا کا حامل بھی لوگ بتا رہے ہیں تو اب ویک بندرہ کا آگے کیا ہوگا یہ کہنا ابھی بڑا مشکل ہے کیونکہ کئی طرح کی جو مشکلات ہیں ان سب نے ویک بندرہ کو گھیر لیا ہے اور ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک پورا جو ٹرینڈ ہے وہ چل رہا ہے لیکن ویک بندرہ اب ان سب کا کیسے جواب دے پائیں گے اور کیسے اس پوری مشکلات سے باہر نکل پائیں گے ابھی تو اس کا کوئی جو راستہ ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے ویویک بندرہ کی اب مشکلے اور زیادہ بڑھنے والی ہیں کیونکہ اب تک صرف ان پر بجنس کو لے کر اسکیم اور فراڈ کا جو معاملہ چل رہا تھا سندیپ مہشوری کی طرف سے لگاتار اس پورے میٹر کو اٹھائے جا رہا ہے لیکن اب ایک اور کانٹروورسی پیدا ہو گئی ہے دراصل ویویک بندرہ پر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے ان پر آروپ لگا ہے کہ انہوں نے اپنی پتنی کو بری طرح پیٹا جس سے ان کے کان کا جو پردہ ہے وہ فٹ گیا ہے ان کا موبائل بھی توڑا ہے ان کی پتنی اس وقت ہسپیٹل میں ایڈ میٹ ہے تو جلد ہی ویویک بندرہ کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اس طرح کی آشن کا جتائے جا رہی ہے گمبیر دھاراؤں میں ان پر مقدمہ درج ہوا ہے تو ویگ بندرہ ایک کے بعد ایک مشکلات میں فستے جا رہے ہیں کیونکہ اب تک جو معاملہ تھا بزنس کا وہ ایک پروفیشنل تھا جس پر وہ کم بیک کر سکتے تھے لیکن جو پتنی کا معاملہ ہے ان کا ایک پرسنل میٹر ہے فیملی سے جڑا ہوا ہے تو اس سے ان کی جو ایمیج ہے ان کی جو چھوی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوگی اور سوشل میڈیا پر لگاتا ان کے تعلق سے کئی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں ایک ان کی ویڈیو کلپ بھی وائرل ہو رہی ہے کہ یہ جاتیوں پر بات کر رہے ہیں جس کے بعد ان کو جاتی وادی مانسکتہ کا حامل بھی لوگ بتا رہے ہیں تو اب ویگ بندرہ کا آگے کیا ہوگا یہ کہنا ابھی بڑا مشکل